حامد میر صاحب وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی ہیں وہ اپنے ناظرین سے بھی ایک دفعہ پھر شیئر کریں آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں لیکن فیصلہ کرتے ہوئے سوچیں کہ کہیں یہاں پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سادش کا حصہ نہ بن جائیں یہ کہا ہے وزیراعظم عمران خان نے دیکھیں پہلے وزیراعظم صاحب تحریکیت میں اتماد آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک جلسے میں کہا تھا یہ تو میری دعا تھی میں تو دعا کر رہا تھا کہ تحریکیت میں اتماد آ جائے تو پہلے یہ ان کی دعا تھی پھر یہ اب عالمی سادش بن گئی ہے تو یہ کترہ کی دعا ہے جو کہ عالمی سادش میں تبدیل ہوگی ہے چلے اب وہ کہتے ہیں کہ میں سینئر صحافیوں کو یہ خط دکھا دوں گا تو ضرور دکھا دیں خط لیکن ایسے صحافیوں کو دکھائیں جو عوام کی نظروں میں جن کی کوئی کریڈبلیٹی بھی ہے اور ان کو ضرور دکھا دیں لیکن اس کے بعد پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ خط پیش کر دیں اور کم از کم یہ کر دیں کہ اگر یہ واقعی کسی غیر ملکی صفیر نے یہ دھمکیاں میں یہ خط لکھا ہے تو اس غیر ملکی صفیر کو پاکستان سے نکال دیں یا اس ملک کا جو صفیر ہے اس کو طلب کریں کم از کم اس ملک کا نام بتا دیں تو عمران خان صاحب اگر اتنے بہادر آدمی ہیں تو کم از کم اس ملک کا نام تو لینا نام ان کی زبان پر کیوں نہیں آرہا وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بالمعروف کے اوپر سیاست کر رہا ہوں تو اور یہ میں سیاست نہیں کر رہا یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے تو حق اور باطل کی لڑائی میں باطل کا نام تو لینا نام کیوں نہیں لے رہے وہ نام لیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نام لے لیں سرحابیوں کو خط بھی دکھا دیں اور جو اس ملک کا صفیرہ حمد کریں اس ملک کے صفیر کو پاکستان سے نکال دیں اور اگر یہ کوئی غیر ملکی صفیر نہیں ہے بلکہ اپنا یہ کوئی پاکستانی دپلومیٹ ہے جس نے کوئی اسیسمنٹ بھیجی ہے تو پھر وہ ڈپلومیٹ تو نہ نہ ہوا پھر تو وہ پیٹی آئی کا ورکر ہوا